اسلام علیکم پاکستان میں پاکستان سے باہر جہاں جہاں جی سرکار دیکھا جاتا ہے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ہے آج ایک بڑی گری سی بات اور بڑی تکلیف دے بعد میں آپ تینوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جو رواج پڑ گیا ہے قسمیں کھانے کا ہر جھوٹ پہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ سچے آدمی کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے سر جس چیز کی قرآن پاک میں جس کو ممنوع کیا گیا ہو ہم پھر بھی وہ کیس کرتے ہیں تو بتائیں کتنے گنے گار ہوتے ہیں ہاں جی اور ہم نے قسمیں ایسی ایسی بنا لی ہیں ایسی ایسی قسمیں بنا لی ہیں کہ خدا کی قسم رشتوں کو تو مزاقی بنا لی ہیں مجھے فلاں کی قسم مجھے اپنے بچوں کی جان کی قسم مرے ہوئے کو نہیں بکھتے ہیں ہم مرے ہوئے کو نہیں بکھتے ہیں نوان میں دوسرے کو بھی فساد ہے تیرے سر کی قسم ہاں ہاں پھرے پاکستان میں ایک چیز شوق سے کھائی جاتی ہے کھاؤ میری قسم ہاں اچھا آپ نے آپ کو خود ہی پریزنٹ کر دیتا ہے ہاں وہ سمجھیں میں بہت عالی ہوں میری قسم کھائے گا ہاں مجھے مار دیں اچھا جھوٹی قسم کھانے والا لوجک بھی دے رہا ہوتا ہے گھر بچانے کے لیے اگر کھانی بھی بڑے تو خیر ہے یہ کیا بات ہوئی بہت بہت بھی دلیل دے رہا ہوتا ہے اور ہمارے بزرگاہ کرتے تھے سچ ہو یا جھوٹ قرآن کو تو لانا ہی نہیں چاہیے بلکل نہیں سر نہ سچا اٹھائیے نہ جھوٹا اٹھائیے اور مجھے درخواست ہے خدا را قسم کھانی چھوڑ دیں سچی یا جھوٹی چھوڑ دیجئے قسم کھانی کیونکہ بڑی پکڑ ہے یہ رب پہ فیصلہ چھوڑ دیجئے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جھوٹے کے ساتھ اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے کہ آپ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں قسمیں مت کھائیے بلاتے ہیں آج کے مہمان پچھلے کچھ عرصے سے وہ غائب ہے بہت سائے ایتالیوں میں ان کو ویلکم کریں گے ان کو پوچھیں گے کہ کہاں غائب ہے محترمہ زیارہ شیخ صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف جاتے ہیں ہمارے ینگ ویری ٹیلینٹڈ سپر فٹ بہت سائے ایتالیوں میں ویلکم کیجئے گا آرٹسٹ بھی ہیں ٹیلی ویژن کے فلم کے موڈل ہیں سنگر ہیں ویٹس نوٹ بہت سائے ایتالیاں جناب عمر شہزاد صاحب جی اسلام علیکم 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 السلام ازائے صاحبہ سے شروع کریں ازائے صاحبہ کہاں ہیں؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ میں تھوڑا سا آج کل میزک پر فوکس کر رہی ہوں گانا گانے لگی ہوں؟ پوشش کرنے لگی ہوں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پتہ کریں کہاں غائب ہیں؟ کیوں غائب ہیں؟ پھر میں یہاں تھی بھی نہیں پھر میں ایک پروچیک کیا اس کے بعد میں میزک کی طرف ہو گئی مطلب میزک کریئر میرا ایک ایسا کریئر جو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں ہیں تو ساری ابھی جو میری I'm paying full attention to music لیکن زہرہ صاحبہ لوگ تبھی سنیں گے نا music جب آپ گاہے با گاہے سامنے آکے بتاتی رہیں گی لیکن میرے پاس پہ تو کچھ ہو نا ان کو دینے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے عمر جی جیسے زہرہ صاحبہ which is very positive she is working on music آپ نے بھی گلوکاری میں بھی مجھے پڑا چلا ہے کہ گنگناہ لیتے ہیں اور پھر ایک پروگرام میں اپنے دو سیزن پرفارم بھی کیا ہے تو یہ گلوکاری کا شوق ویسے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ہالی ووڈ کے ایکٹر لگتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں یہ جسم بنانے میں کتنا وقت لگا تقریبن تقریبن بھی it's been more than 10 years now اور اب جب یہ بن گیا اس کی maintenance میں اب کتنا عرصہ ہے سب سے اہتا امپورٹنٹ چیز فٹنس میں یہ یہ کہ اس کو consistent لائف سٹائل کو کتنے ٹائم تک رکھا میں نے اب اس چیز کو اپنا لائف سٹائل بنا کر اور اب اتنے سالوں سے تقریبن جب فیڈ میں آنے کے بعد تو اب بہت زیادہ ماشاءاللہ اور یہ on regular basis پہ کیونکہ ایک دفعہ آپ کا muscle develop ہو جائے تو پھر یہ اس کو regular basis پہ maintain کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے میں اسی لئے نہیں کوئی muscle بنایا میں اصل بنایا sir it's a game of 70-30 70% 30% is your gym ساری چیزیں it's at the end what you eat لیکن عمر بھائی کھانے سے تو جسم نہیں بن سکتا جم سے جسم بناتا ہے لیکن اگر آپ وہی والی بات ہے وزن تو گھدا بھی اٹھاتا ہے لوگیں مبارک ہو آپ کا ذکر کہیں نہ کہیں آئی جاتا بات ہو رہی ہے شیر کی بات نہیں ہو رہی ہمارے دور میں تو اتنا نہیں تھا جب ہم نے کام شروع کیا تھا تھا بات 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 پیسیج آف ٹائیم یہ ترینڈ بہت بڑے جمس کار پشادہ چہرے آتے ہیں اب جو ہے کہ اب بلکل وہ جوالائیں والے چہرے آتے ہیں آپ کی نظر آنے جائے اپرارے ہیروز دیکھ رہے ہیں سارے بلکل ایسے بلکل پنجیر اپنا سانتوج جتنے بھی برانک چہرے دلیپ کمار صاحب دبے میں چہرے ہیں ملاب سگرڈ بھی پیتے دونوں گال آپس میں کس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ آپ نے تقریبا جترے بھی برینڈز ہیں پاکستان کے موسٹلی you have worked for them as well ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیومت ہے and with all the photographers ماشاءاللہ I started actually as a model بننا میں ایکٹر ہی چاہتا تھا لیکن میرا پہلا بریک مجھے موڈلنگ سے ملا پھر I started doing commercials as well پھر میں اتنا زیادہ passionate نہیں تھا موڈلنگ کو لے کے اچھا اس کا بھی اپنا ایک چار میں جواب لیکن امر بھائی بڑے ہمارے ملک میں بڑے موڈلز بعد میں ایکٹنگ میں آئے ہیں بلکل آئے ہیں لیکن اگر آپ successful actors کی بات کریں تو وہ بہت کم ہے موڈلنگ کرنے کے بعد ایکٹنگ میں آنا ہاں وہ صحیح زندگی کے لیے فوکس وہ اپنے جسم پہ کر لیتے ہیں جسم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چیز کو اگر آپ کا ایک پورٹفولیو بن گیا موڈلنگ میں اور آپ کو ایسا لگتا ہے جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے ایکٹنگ کی جرنی بہت آسان ہوگی because I have this much portfolio I have done commercials اور اتنے برانڈ اور ابھی تک تیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ابھی میں انترویو اگر میں ہوتا ہوں کسی میں تو اسے they ask me کہ who's your favorite actor and the actor that you actually look up to and watch their dramas so there is no second thought میں ہم کو یہ ہی بتاتا ہوں I tell them کہ نمان اجاز خدا کا باشتر جن کو واقعی you are a brilliant actor undoubtedly you are a brilliant actor you are a great example for this upcoming new artist سن لے نا میں تو آپ سے پیس پیس میں نے ان کی فلمیں پڑی دیکھی 90s میں اچھا زارا جی نے سنا نہیں آپ نے جو کہا وہ پھر سے کہتے ہیں وہ سن لیتی ہے اچھا کان بڑے دیتے ہیں وہ انکہ کنور کرتی ہے بلکل میرا ایک اس چیز میں concern بھی ہے ایک تو یہ چیز کے جو شروع میں میرے جب سننے میں آتی تھی کہ models can't act وہ تو بڑے stiff ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ میں خیال میں میں کتہ کلامی کی معافی چاہتا ہوں وہ شاید اس لیے تھا باس کہ exercise کر کے کھٹ جاتی ہے ہو جاتی ہے تو اتنا tight ہو جاتا ہے چہرہ expression ختم اور وہ بلکل عادت ان کو پڑھ جاتی ہے which is body language بھی ایک چیز straight اور اکڑے ہوئے بلکل اس چیز پہ میں agree کرتا ہوں کہ اس کا کوئی اس کا کوئی it has nothing to do with your acting i agree sir لیکن بس world over ایک practice بن گئی ہے to be fit اس میں آپ کی پھر آپ exercise میں بار بار اپنی stretching وغیرہ آپ کرواتے رہے تاکہ کیونکہ body میں flexibility رہے میں وہیں پر آ رہا ہوں کہ جیسے اس چیز کو پھر proof کرنے میں بڑا time لگ جاتا ہے کہ آپ میں اتنی capability ہے آپ میں you're capable enough acting کے لیے بھی پھر آپ کو بڑا جو کہ میں نے تین چار projects کے بعد مجھے سے لگا کہ آپ کو بڑا categorize کر دیا ایک actor کے لیے بڑا important ہے کہ وہ اپنی versatility show کرنے کے لیے to get other characters as well to perform کہ اس میں performance کا مار جاتا ہے لیکن عمر بھئی ہے یہ نالائکی ہے ہمارے directors کی they don't give opportunities to actors to perform differently transformation کبھی concept یہاں پہ نہیں ہے یہ ہے مسئلہ آپ آپ نے mashallah اتنا کام کیا ہے زہرہ صاحب do you agree with whatever i am saying ہاں چھاپ تو لگ جاتی ہے چھاپ تو لگ جاتی ہے چھاپ تو لگ جاتی ہے اور یہی وجہات ہے کہ میں بہت selective کام کروں میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں ایک ہی طرح کی جو چیزیں وہ repeat کرتی رہوں کرتی رہوں that's why i always try to choose different characters عمر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرہ شیخ صاحبہ موجود ہیں ایک چھوٹ اسی بریک لیٹھیں اور بریک کے بعد دوبارا آپ بریک لیٹھیں ویلکم باک ٹو جی سرکار موسیقی کی آپ نے بات کی کوئی استاد رکھا ہوا ہے زہرہ صاحبہ کسی سے سیکھ رہی ہے کہیں سے نہیں اچھو کہیں سے نہیں سیکھ رہی ہے نہیں میں نے سیکھا تھا ایک زمانے میں کس سے سیکھا تھا I was too young یہ گانا آیا بھی تھا آپ کا ویڈیو آئی میرا خال میں نے دیکھی دی بلکل خماج ایک نہیں ہوتا ہوتا ان میں تو موڈلنگ کی تھی انہوں نے جب آپ چھوٹی سیکھتی کس سے سیکھا ابھی بھی چھوٹی ہیں دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں میٹرک کی کوئی بچی بیٹھی ہے کیوں کیا کرتے ہو یاد میں انجوائے کرتا ہوں کچھ خواتین کو انہیں دیکھا اس دخ میں کمزور ہو رہی ہوتی ہے کہ 18 سال کی عمر میں آئیٹی کاٹ پر عورت لکھوانا پڑ گیا اور میں کہتا ہوں لڑکیوں کا مند پسند آئیٹی کاٹ بننے لگ جائنا تو تاریخ کی پیدایش پر کیا لکھا ہوگا میں کیوں بتاؤں یہ اب میں پوچھتا ہوں یہ کیوں خواتین کیوں چھپاتی ہے یا اسپیشلی ہماری ایکٹرسیس کیوں چھپاتی ہے اس سے کیا فائدہ موت کا فریشتہ تو ٹائم پہ آئے گا اس نے تو آنا ہی آنا ہے اس لانگ ایز میوٹی اور میوٹی اور میوٹی اور میوٹی ایز پیزنس اچھا کریئر اچھی فیملی اچھی پریزنٹیشن اچھی پرسنالیٹی جو بھی اللہ تعالی نے میں نے اس کا شکر عطا کیا زارہ جی اپروکسیمیٹلی اپروکسیمیٹلی اتنا کتنی فلمیں کی ہیں آپ نے تھرٹین تیرہ اور دیکھی کتنی اور ساری اپنی خود دیکھیں تھی فلمیں آپ نہیں اچھا کیا بہت اچھا کیا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں آپ جو ہمارے پاس ہمارے پاس وہ تمام سورسز آگئے ہیں جو آج سے بہت عرصہ پہلے آ جانے چاہیے تھے لیکن کانٹنٹ نہیں آیا اچھا کانٹنٹ کا گھلا ہم ٹیلی ویژن والوں کو بھی ہے چودہ سیریل بنتے تھے جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا سال میں اور کانٹینٹ یوزٹو بی بریلینٹ اب ایک سو چودہ بنتے ہیں سیادہ ہوتے ہیں وہ صرف چینل والے بے فکو بھی بنا رہے ہوتے ہیں سکس پوائنٹ سیون کی ریٹنگ تین پوائنٹ نائن کی ریٹنگ وہ سارے نوڈ خرچ کر کے ریٹنگ آتے ہیں پہلے باتیں کم ہوتی تھی کام زیادہ ہوتے ہیں اب صرف باتیں رہ گئیں یہ شور ہو گیا ہے اور کام ہے آپ کے دور کی کوئی فلم آفر نہیں ہوئی آپ کو ہوتی رہتی ہے میں کیا کہہ کے انکار کرتی میں بس وقت نہیں میں انکار نہیں کرتی ہوں وہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ میری اولیبیلیٹی نہیں ہو لاسٹ کس فلم کی آفر آئی آپ کو اب تو مجھے نام بھی آتی کیا کہا تھا کہ آویلیبل نہیں ہوں میں ہاں سپیل تھا شوٹنگ تھے نہیں ہوا پھر میں نے ایک پشتو فلم کی تھی پشتو فلم کی تھی پشتو فلم کر لی آپ نے پشتو سیکھی تھی نہیں کجرتی آگے رہا آمد ہوتی نہیں پشتو کی بغیر سیکھے کیا تھے گل میں سپرائز میرا دانہ دیکھیں نا آپ لوگ پشتو چلائیں جی پشتو دھمچک دھمچک ہم بھی دیں اچھا مجھے یہ بتائیں پشتو فلم آپ نے کی اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اردو یا پنجابی فلم نہیں کی اس کے بعد مجھے تین آفر سنوی تھی میں نے نہیں کی آپ سمجھتی ہے کہ ہمارے 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 فلموں کا ریوائیول ہوگا نہیں ہوگا مجھے بھی یہ ہی لگتا we have a very bad future of our industry i'm sorry to say this but مجھے یہ ہی لگتا and can you indicate the reasons as well because میں نے ابھی جیسے بولا کہ پہلے کام ہوتا تھا باتیں نہیں ہوتی تھی شور نہیں ہوتا تھا اب people are people they make noise but there's no work اب کام نہیں ہے اب یہ ہم سب کو ماننا پڑے i think ہمارے پاس وہی فلم کے directors جو ہے ان کے options ایک تو ہمارے پاس جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک اچھے ڈیریکٹر کی فلم آ رہی ہے ندیم بیک کی فلم آ رہی ہے یا پھر نبیل قریشی کی فلم آ رہی ہے تو پھر لوگوں کی expectation تھوڑی ہوتی ہے یہ دو نام کو بڑے بڑے اچھے نام ہیں and i work with ندیم بیک ان کی میں نے movie کی ہے what ما شاء اللہ resources he has film کو لے کر dance choreographers ساری چیزیں دیکھے فلم میں تو یہ سب کچھ آتا ہے ان کی پوری team ہے ان کے پاس تو ہر ڈیریکٹر کو i think یہ والی جو ہے وہ resources نہیں ملتی ہے اتنی بڑی team نہیں ملتی ہے اس وجہ سے وہ اس طرح کے content پہ اگر وہ content ان ڈیریکٹر سے لے کے کسی اور کو دیا جائے تو وہ ویسے فلم نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس i think directors بہت کام ہیں ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں جیسے جوانی پھر نے یعنی 2 جب آئی تھی so it was i think a massive hit ملدہ یہاں ہی پہ لوگوں نے پسند نہیں کیا باہر بھی لوگوں نے پسند کیا تو اس طرح کی movies it was an entertainment film entertainment لوگ کو پسند بھی آتا ہے اور وہ cinema کی طرف کھینچتا بھی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ہماری انڈرسٹری کو لے کے action اور یہ سب کچھ یہ بہت ابھی آگے کی چیز حالانکہ بھائی کو لے کے اچھی action movie بن سکتی ہے اوہ body body ان کا چیرہ آپ کبھی بھائی کا انسٹاگرام دیکھیں میری زمین نے کہا ہے ایسا ایسا body angle اور action بنایا ہے بھائی رسک لے رہے ہیں ان کو بھی لے کے لے بات وہی ہے ہمارے ہاں رسک نہیں لیتے بس یہ تھوڑی سی سرزارہ دیکھیں اس میں جو ہے اس میں جو time نکل رہا ہوتا ہے this is this is the high time اس وقت ہم کام کر رہے ہیں ہمارے اندر وہ ایک کام کرنے کی بڑی جستجو ہے اور ہم اس چیز سے بھاگ نہیں رہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں تو جب وہ والی opportunities نہیں ملیں گی اور اس میں ہمیں reform کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک demotivate کرتا ہے I agree sir کام سارا ہوتا ہی pre-production کا ان کو workshops ملے trainings ملے جو project کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر automatically result آئے گا market میں کیونکہ sir auditions کا process ابھی بھی ہے انٹرنیشنل بھی اگر آپ دیکھیں تو auditions auditions دینے کے لیے بھی اس میں کوئی ایسی بات کوئی حرض نہیں ہے میں نے کتنی دفعہ auditions دیا ہے میں نے نہیں دیا میں نے اپنی سر پہلی فلم میں دیا نہیں آپ کا میرا تو جوڑ ہی نہیں مطلب میں کوئی سو سنتالیس کے بات سوالی آپ سے کیسے کوئی مانگ سکتا audition نہیں میں نے پہلی فلم کے لیے ان کے ساتھ ہم نے کافی shows کی ہیں میٹم بڑا اچھا لگا ان کو اتنا اسے بات دیکھ اور آپ کے show کے through ہمیں ان کو پھر جانے آپ کے ہمارے باتوں کا سرسلہ جاری ہے بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہے زیرا صاحبہ سے بھی اور مرز صاحب سے بھی ایک چھوٹی سوٹی سوٹی ہمارے جی ایک ڈاکی صاحب ہے عمر بھی زیرا صاحبہ وہ کسی کا پیغام لاتے ہیں آئیے شروع صاحب اسلام علیکم زیرا شیخ صاحبہ آئینی ہے عمر بھائی آئے کراچی سے کس کا پیغام لائے سرکار آج پیغام ہے ایک لڑکا جس جم کا بہت شوق جم بہت زیادہ سر اگر آپ پرسنل رکھ لو تو اس کے بعد آپ کچھ اور رکھنے کے قابل نہیں رہتے ہے اس لیے میں نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ میں کام سکھ کر دا ویلڈنگ دا میں شوق سی باڈی بیلڈنگ دا آہا آہا اپنے کمرے بھی اچھ سجائے آرنل دے میں پوسٹر لائے آہ آرنل دے میں پوسٹر لائے میری سیت ویلڈی ماری سی کہ ڈانگ بھی مرتو پاری سی آہ آہ کہ ڈانگ بھی مرتو پاری سی سجن بیلی نالے کر دے سارے میں مخاول سی کر دے کوئی چینک میں نواندہ سی کوئی کہ چڑا بلاندہ سی میرا ایک دن میٹر کوم گیا میں سڑیا تپیا جیم گیا آہ 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 جد ویکھیا چارچ فیرے میں ویکھے جن آہ 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 کوئی ڈانڈ بیٹکا لاندہ سی کوئی ڈالے پی آو خاندہ آہ آہ تو تھے گبرو نالے سیانے سی سب سندے انگلش سکانے آہ آہ نئی وال کسی دے سیرتے سی سب آکڑے آکڑے پیرتے آہ انج لگیا جیمچ سایا سی سب نو لگی مایا سی آہ 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 مو ایڈڈے ایڈڈے آڈدے آہ تو وازان بھی پا ہکاٹتے آہ 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 پی لیا میں جوش ڈمبل کوٹ آہ پٹاکا وجہ نکل گیا گھوٹ بہت اچھ آہ تو میں نے کہا یہ والا گھوٹ اس کو گھٹنا کہتے ہیں آہ جو ہے نہیں ہمارے پاہ گھوڈہ گھوڈہ پنجابی چکے لیکن یہ گھوڈی ہے گھوڈی ہے آہ آہ پٹاکا وجہ نکل گیا گھوڈتے میرے موچو نکلی زور دی آئی آئی سب کٹھے ہو گئے مجھے مدے پاہی پاہی آہ اوکے میں نے کوچھ نے کول بٹھایا سی او نے پلےوں جو سمگھایا آہ ہم دے سیتھوں لگ دا کانا ہے آہ دا سمونڈیا کی تو جاننا ہے آہ آئے آہ میں تاڑا لڑی بھڑھنا ہے میں باڈی بھڑھنا ہے میرا جسمنہ انج دا ہولا ہوئے آہ میرا چھبوی انچ دا ڈالا ہوئے آہ چھبوی انچ دا ڈالا آہ 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 ہلا تا کٹس کو ہی میرے بیک وی ہون آہ 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 واہ تا کٹس کو میرے بیک وی ہون میرے کو سکس پیک وی ہون آئے میں سکتا واہ تیانجے جے تو چاننا ہے اینج نہیں رہنا آہ انے واہ پہلے کھانا پہنا آہ بھی تو انڈے اوبلے کھانے روز چکن دے پیس لگانے آہ تے جے چاننا شیپ تو ہووے اچھی ہفتے چکھا بیٹا ایک کریم اچھی واہ میں سوچیا بیٹا کاری چال جاگے اپنا منجا مال میں کروں ہی سیت بنا مانگا پھر کدھی جیم مانگا واہ واہ بھائی نے ابھی سکس پیکس کا ذکر کیا شیلوز بھائی نے تو سرکار کی امر بھائی کی ایک تصویر ہے انسطا پہ کہ سکس پیکس بنے ہوئے اور آگے تین پیزز پڑے ہوئے کیا یہ کھلا تزاد نہیں سر وہی میں نے جو چیٹ ڈے کی بات کیا نا اوہ وہاں چیٹ ڈے چیٹ ڈے اندہ جم اندہ جم ای ورکڈ آؤٹ ای آورڈی پیززا اس کے بعد ورک آؤٹ کے بعد ای ہاڈ واہ 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 جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ہمارے ستاروں کے ستارے چزارہ جی کی ستارے تو جس طرح وہ خود انٹرو ورٹیڈ ہوئی لگ رہی ہیں آپ سمجھ بھی آ رہو گے تو ذرا پکڑنے بھی مشکل ہیں تو پہلے آئی تک ہم عمر سے بات عمر صاحب سے کریں آپ بالکل کریں یہ مجھے بتا دیں بس عمر بھائی کی شادی کب ہے ہاں اوزارہ جی کی شادی کب ہے یہ بھی بتا دیں یہ نہیں بتانا ہاں یہ بھی بتانا ہے بتانا ہے بتانا ہے بھائی وہ کہہ رہی ہے ہاں چیٹ ڈے ورٹ کی حساب سے جو عمر کا ستارہ ہے سجٹریس ہے سجٹریس ہے بسی تمہیں عمر کو ایک احتیاط کہنا چاہوں گی کہ اتنا جم آپ کرتے ہیں آپ کا وارننگ والا ایریا آپ کے پاؤں اور آپ کے جوائنٹس جہاں جائیں ابھی تو جوانی ہے نا لیکن ان کو منٹین رکھنے کے لیے آپ کو بہت کیر کرنی پڑے گی عمر کے جو ستارے ہیں نومان سر ایک بی بی ہے لیکن اللہ جانے کیا ان کو اپنے اندر کے بچے سے ویر ہے کہ انہوں نے اتنا سخت شیل اپنے اردگرد بنایا ہے کہ اس کو کوئی بھی بریک نہیں کر سکتا یا یہ خود بریک نہیں کرنا چاہتے اس کو بلکہ میرا تو ان کو مشورہ ہوگا وہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ ہن سے کھیلے ایک لندرہ پن اس کے اندر ہو لیکن انہوں نے ایک اپنے اردگرد بڑا سخت خال سا بنایا ہے اس کا ریزن ظاہر ہے کہ پچھلے ٹائمنگز میں مجھے کچھ بریک اپ بھی ایسے نظر آتے ہیں جو ذرا ہٹ کر کے گئے ہیں لیکن اب تو ٹائم میک اپ کا ٹائم ہے اور بڑی شادی سے بلکہ ایک لکھ کھل جائے گی شادی ان کو بڑا اچھا نصیب دے کے جائے گی اور یہ والا سال بھی گوڈ لکھ میں ایڈ ہو گیا تو میرا تو ان کو آلیڈی مشورہ میں نے دیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں گیٹ میرٹ کیونکہ اس کی پارٹنر کی لکھ بھی جو ہے نا بہت میٹر کرتی یہ اگر کسی جگہ سٹک ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مووون بہت مشکل کر پاتے ہیں ایک بڑی فلوسیفکل سی ایک سیڈ شائر والی سول بنتی جا رہی ہے اور اتنی پیاری پرسنیلٹی کے بندہ نے دی ہو تو یہ کھلا تزاد ہے پھر عمر بھائی جیسے بتا رہی ہے نا سامیہ جی آپ کی پرسنیلٹی کے حوالے سے یقین مانیے کوئی حاصل نہیں ہے کوئی حاصل نہیں ہے جو آپ اپنا خودی شیل بنا کے بیٹھیں believe it چار دن کی زندگی ہے ایک پیرا ہے دوبارہ نہیں آنا ہم نے کیونکہ کوئی رونے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آتا صحیح تو فگیٹ باوٹ دن اپنی زندگی ہے انجوئے کرو اس کو اور بھائی وہی نا ہر کپڑے کو پریس کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی کسی طرح ہر انسان کو پریس کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی واہ 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 اور یہ ایک ملکہ ڈائی سال میں ایک اچھی بات کرتے ہو نا نہیں کر دی اور بھائی آپ والی بھائی جو رف سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے یہ بھی میخواہ واہ واہ گلو جی اگلے دائی سال بھی اب خمیش رہے گا نہیں سر آئی کمکریٹلی اگری بڑی لائف میں آپ سے ڈائنز آئی بھی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں میں کوئی بھی چیز اتنی زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرتا ایک پوائنٹ پر آگے میں نے یہ ریالائز کیا کہ اپنے بارے میں اپنے بارے میں آپ سوچو کہیں اپنے آپ کو ٹائم دو اور اپنے آپ سے پیار کرو گے تو دوسرا لیکن اتنا مجھ سوچو میری جان کہ آپ انجوائے نہ کرو اپنی لائے نہیں انجوائے آئی ڈو انجوائے مطلب I love what I do جی زارہ جی کے ستارے ماشاءاللہ خاصے ذرا complicated ہیں کیونکہ جیسی وہ خود ہیں انہوں نے اچھا کیا انہوں نے ایک بھرپور زندگی کو جیا ماشاءاللہ اور اب اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کے فیملی کے ساتھ بند کر لیا بہت اچھا زارہ سمیٹ گئی لیکن یہ کہ فیملی ان کی ماشاءاللہ ان کی strength بھی ہے ان کی back bone بھی ہے ان کو واقعی اپنی لیے ذرا conscious رہنا اس سال اپنی health کے لیے اور especially جو بھی ان کا digestive area سے related میڈا ایشو ہے صرف اپنی swings اور موڈی تو ہوئے 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 جو موڈز ہیں ان میں extremes ہیں بڑی کتاب سائنس کی بڑی کتاب میں ان کے موڈ کا ذکرہ آیا ہے ہاں دو ہزار تئیس کی جب جولائے آتی ہے نا وہاں سے روشنی جپٹر کی ان کو کریئر میں واپس جگہ دیں گے مجھے لگتا فلم نہیں کریں گی ابھی نہیں کرنا چاہ رہی نہیں میں دیکھوں گی اس سے پہلے کہ ہم تھوڑی سوال پوچھیں اور تھوڑی سی پرسنیلیٹی انیلیسز کریں اپنے مہمانوں پیچھتے کا قویق دیکھ اپنے مہمانوں پیچھتے کا جی سرکار چھوٹی چھوٹی سوال ہے سر کوئی کانسر لیٹس ٹکر سٹارٹ فرم عمر بھائی آپ کے خیال میں ایک اچھے مرد میں چند بنیادی عادتیں کیا ہوئے چاہیے پرسٹ فیمبلی پریورٹی سیکنڈ عورتوں کی عزت صحیح وہ چیز بہت زیادہ اور تیسرہ اپنے غصے پر کنٹرول اپنے غصے پر کنٹرول اپنے غصے پر کنٹرول یہ سمتنگ جو میں رگریٹ اور یہ لاس والی میں عمر بھائی کی بات سے اتفاہ کروں گا سب سے زیادہ ضروری ہے کوئی ایسی چیز جس کی ضرورت نہ بھی ہو تو آپ خرید لیتے ہیں ٹی شرٹ آپ کے دوست احباب یا گھر والے آپ کی کس عادت سے تھوڑے سے تنگ ہیں میرے سونے سے سونے سے سونے سے آپ کو ماتھمیٹک کوئی موسک انسپنٹ جو آپ بجا لیتے ہوں کیبورڈ کیبورڈ بجا لیتے ہوں کیبورڈ میرے ایک ٹائم پہ بہت پریکٹس میں تھا بہت پریکٹس میں تھا بہت پریکٹس میں تھا اگر میں درخواست کروں کوئی دو بول سنانے کسی گانے کی تو is it possible for you مرد پلیز ہم بھی سننا یہ گلہ حراب ہے کلمایق آپ کے پاس سر ضرور پلیز موسیقی موسیقی ہمارے پاس ہے سب کچھ توہارا ہے اہو امید دن اہو امید دن با سالی گورد یا ماشا اللہ سب باقای دا باقای دا باقای دا باقای دا سب بھر رہا ہوں میں ایکشنی میرا بھی سولو بیٹس کمیں آت ویری سون انشاءاللہ ایک کرسٹل ریکارڈ ہے جو کشمیر بیٹس کی ترہا ہے پلیٹ فارم ہے جو کوک سٹوڈیو کی ترہا اس میں سارے سنگرز ہیں امیر جسوال وغیرہ اچھا اس میں امید ڈی اونلی اکٹر اچھ ماشااللہ وہ کرنے اور نے ایک سورا سار اللہ اکبر تو وہ ابھی آرہا ہے بہت جلد اللہ کا احسان مانو اللہ نے آواز بھی خوبصورت دی خود بھی خوبصورت دیا ٹیلنٹ بھی ہے فلم بھی کی ٹیلی ویشن بھی کی موڈلنگ بھی کی اور کیا چاہیے آپ سے ہوسٹنگ کر لیں بس بس آپ شادی کر لیں آہ ہوا کدھر ہے تو بسے نا کسی انٹرنیشنل پرسنیلٹی سے ملنے کا موقع ملے تو کس کو ملنا چاہیں گے کوئی خواہش ہے دروک واجیوہ کبھی کسی سے فون پر لڑکی کی آواز بنا کے بات کی ہے کی ہے کی ہے سکول کالیج میں کی ہے کی ہے اور ایک دفعہ نہیں کی مجھے شوق تھا کرنے کا اور مکری بھی کرنے کا شوق تھا بولی ووڈ بغیرہ بہت زیادہ اس وقت سوار تھا وہ تمیتاب اور پریش آواز اور ان کی ایکٹنگ بڑی میں مکری کیا کرتا تھا تو وہ اس چیز کا بس وہی اس ٹائم پر چانتا سامیہ جی کی نا جب بھی کوئی خواہش ہوتی ہے میں وہ رد نہیں ہونے دیتا آپ انہوں نے کہا کہ کسی کی مکری کرتا عمر دیکھیں پہ دعائی لینی ہے مائک آپ کیا پاس ہے کسی کی بھی مکری کرتا کسی کی بھی پھیرا پھیری سب نہیں دیکھی ہے بلکل اس میں فون رنگ ہوتا ہے فون رنگ کے بعد اٹھانے کے بعد اس کے بعد سے پھر ہاں جی ارے کاؤن دیوی پرساد ارے دیوی کا پرساد مندر میں ملتا ہے گہ راج میں نہیں دیکھ کے نمبر ڈائل کر لکھا آپ کے لئے کبھی کسی بھی رشتے میں ڈیل بریکر کیا ہے لکھسان دیتا ہے لکھسان دیتا ہے تو میرے ساتھ یہ تین چار دفعہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے ہماری دعا ہے جی کہ اللہ پاک آپ کو ہر امتحان میں کامیابی آتا ہے فرمائے بہت سا ایتالیہ جناب انہیں صاحب کے لئے میم اسی طرح چھوڑے چھوڑے سوال کوئی چیز جس کے بارے میں پرفیکشنسٹ ہیں آپ عبادت عبادت کیا تین چیزیں ہیں جو لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی ہیں آپ فان انڈبیر شوز اسی سارے کی ننگے پر ننگے پر جاتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا آپ کا پسندیدہ ترین گانہ جو اکثر گنگناتی ہو میرا جیون کورا کار کورا کار کورا ہی رہ گئے آج کل کا کوئی ایسا فیشن جس سے آپ بڑی ایریٹیٹ ہوتی ہیں یہ کیا فیشن ہے چھوڑتی ہوں جس بہت نفرت آتا یہ جو بناتے ہی ہوں کوئی رگریٹ کوئی پستاوہ زندگی میں ہاں مجھے رکھتے ہیں میں نے چھوڑ میں آگے نہیں بتانا چاہ رہی ہیں نہیں بتانا چاہ رہی ہیں اپنے کام سے کام لکھیں اگر آپ کو دس کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آئے تو پہلے دو کام کیا کریں گی کہاں خرچ کریں گی بڑا مشکل بڑا مشکل ہے اگر آپ کا پچیس روپے کا بانڈ نکل آئے پچیس روپے تو میں ایک نیا لے لیں گی بہت اچھے ایک نیا لے لوں گی اچھے ایک اور بانڈ لے لیں گی پچیس روپے کا بہت اچھے کوئی ٹوریٹس ڈیسٹینیشن جہاں جانا چاہتی ہو خواہش ہو کہ میں وہ جگہ دیکھوں افریقہ افریقہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں دنیا میں جتنے بھی ڈیفرنٹ کلچرز ہیں لینڈز ہیں جتنے بھی کنٹریز ہیں میں ایکسپلور کروں اے تیس وی آلویس وانٹی تو بی ایک ٹوریسٹ اوکے دنیا کے مختلف ممالک ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے اچھا ابھی تک نہیں ہوئے آپ ان ممالک میں بھی جانا چاہتی ہیں جو بنے نہیں ہے جن کے نام ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہاں جو بنے نہیں اگر پوری دنیا میں کچھ مفت مل رہا ہو تو کیا لینا چاہیں گی پانی 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 آپ کی کوئی عادت جس نے آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچایا ہو سو جاتی ہوں سو جاتی ہوں میں بہتی اس سے کیا فائدہ ہوتا بہت سو جاتی ہے اچھا اسے وہ پڑتی نہیں ہے وہ ٹائم نی ویس آجا وہ سوچ نہیں نہیں نا بھی چیزوں کے بارے میں سر ریلیکس ہو جاتا ہے ایسے نہیں سب جاگ رہے ہیں ہم لوگ پاگلوں کی طرح اپنی کوئی عادت اگر چھوڑنی پڑھے جی یا بدلنا چاہیں تو کونسی ایک ایسی عادت ہے جس کو چھوڑنا چاہیں گی یا بدلنا چاہیں گی یہ جو سو جاتی ہیں آسی مجھے لگتا ہے مجھے ٹائم پہ کھانا جائے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوئے مرہا محسوس کھاتی ہوں گی ناپاتولہ یہ بریانی کا کیپسول ایکسسائز ہے ماشاءاللہ اللہ صحت دے ان کو زندگی مارننگ واک پلنگ سے واشروم تک ہے بہت ہے مجھے بتائی کوئی ایسی عادت مجھے بتائی میں نے سٹارٹنگ میں بہت مسٹیکس کی اور وہ یہ تھی کہ میں نے سب پہ یقین کر لیا اور اس کا مجھے اتنا برا ریٹرن آیا کہ وہ آج کی تاریخ تک میں شاید کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو جاتی ہوں اسی تارچر سے جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ سب بھی یقین کر لیا تو وہ مجھے ایک غلطی ہوئی آپ لگتا ہے کہ آپ حساس یاد اور میں ستیل میرے بیسٹ نہیں کرنے اس طرح کی میں چیزیں نہ کر یقین کر لینا آٹ آف دی وے جا کی فیور دے دینا لوگوں کو ملکو ٹھیک بات ہے عجیب ترین فوڈ کامبینیشن جو اب تک آپ نے کھایا ہو میں چائنا میں تھی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی تھی ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا تو وہاں پہ تھی سرڈ بگ انا کانڈا انہوں نے انا کانڈا پہ لاکے ایک سامپ رکھ دیا اور انہوں نے لنچ تھا پتہ نہیں کیا تھا انا کانڈا انا کانڈا کچھ اسی طرح کھا تھا سامپ ٹائپ چیز سامپ آگا اٹھ کے کر رہا اسلام علیکم سارا سوپ تھا اور وہ بس ایک تھا یہ ان کا پیار تھا ان کی ایک 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 کیا بولتے ہیں اس کو مہمان نواز دی مہمان نواز در نہیں لگا سارا اس کو دیکھتے نہیں بلکل وہ تو کھا رہے تھے بہت مزے سے آپ کو تو پتہ سام کھاتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں سنیک تو کھاتے ہیں وہ ایک ایسا کمبینیشن تھا میری لائی ہمیں نہیں ہے سارا شکھ یہ بڑے اچھی جملہ اہم ہی نہیں ہے ایسا کہ اچھا کیا ہے اہم ہی نہیں ہے سارا شکھ کے لیے بہت ساہی تعلیم کیا بات بہت شکریہ 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 شکریہ